موسیقی عزیز طلبہ اور ناظرین پروگرام عدب کے ساتھ صفت رشید حاضر خدمت ہے عزیز طلبہ جب ہم اردو زبان و عدب کی تاریخ پڑھتے ہیں خاص طور پر زبان کی تاریخ تو اردو کی ابتداء سے متعلق جو نظریات ہیں اس میں ہم ہریانوی زبان کا تذکرہ اس میں سمجھتے ہیں کہ ناگزیر حوالہ کے طور پر آتا ہے لیکن ہریانوی زبان کے بارے میں ہمارے ہاں کام بھی کم ہوا ہے اس کی وجہ سے معلومات بھی نسبتاً کم ہمارے طالب علموں کے پاس ہوتی ہے تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہریانوی زبان اور عدب پر مسکل مزاجی سے ایک عرصے سے کئی دہائیوں سے کام کرنے والے ایک بہت ہی اہم سکولر جناب اختر مرزا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے ہریانوی زبان اور عدب کے بارے میں چند بنیادی سوالات کریں گے تو اختر مرزا صاحب آپ کو ہم خوش آمدیر کہتے ہیں اس پروگرام میں بہت شکریہ دعو صاحب آپ کو بڑی مہربانی کہ آپ نے موقع دیا اور بلایا یہ پروگرام ہے ہی آپ جیسے سکولرز کے لیے بہت خاص ہو پر زبانوں کے حوالے سے جیسے آج آپ کانسٹر سنگرشی اسرائے لاناک پالو پر نیوستی میں تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ہریانوی زبان میں جو آپ کا کام ہے آپ اسے شروع کرتے ہیں کچھ ہر سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی کتابیں بھی آ رہی ہیں تو تھوڑا سا تعریف پہلے ان چیزوں کا ہو جائے ہیں راو صاحب ہریانوی زبان اور ہریانہ کیونکہ جس طرح پنجاب بھی ہے پنجاب سے تو ہریان بھی ہے ہریانہ سے اور ہمارے جو بزرگ تھے ہمارے جو پورکھے تھے 1947 میں پارٹیشن ہوئی اور ہم پاکستان آگئے ہیں 1970 کی دائی تک کوئی کام نہیں ہو سکیا لوگا نے انڈیویجول کام تو کریا شائری بھی لکھی افسانیں بھی لکھے لیکن کیونکہ 1947 میں آن کے بعد دس بارہ سال تک تو ان کی سیٹلمنٹ کے مسائل رہے روزی روٹی کا مسئلہ رہا تو جو لکھن لکھان آ لے تھے انہوں نے انفرادی طور پر تو کام کریا لیکن اجتماعی طور پر کام نہیں ہویا اور وہ پبلشمنٹ ہی ہو سکیا 2000 کے بعد لوگا نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کریا پاکستان میں میں پاکستان کی ہی بات کروں گا وہ ایک تعلق جو تھا بتا دیا کہ اریانے سے ہے لیکن اب جو کچھ بھی بات ہوگی وہ پاکستان کے بارے میں ہوگی اس وقت پاکستان میں تقریباً کوئی دو ڈائی کروڑ لوگ اریانے بھی بولنالے موجود ہیں اور ایک اچھی خاصی تعداد ہے لیکن کیونکہ ہم سکیٹرڈ ہیں اکٹھے رہ نہیں سکے اور اس کی وجہ یا تھی کہ اریانے میں کیونکہ ہر کسے پہ زمین تھی کسان تھے تو پاکستان میں جب تبادلہ آبادی ہویا تو جو پاکستان تھے اندو اور سکھ انڈیا گئے تو ان کی زمین اور ان کے گھرے لات ہوئے اور وہ مختلف اس پہ ہوئے اس طرح آپ کیسے کہاں کہ اریانے بھی موجود تو ہیں لیکن سکیٹرڈ ہیں کام اور زبان پہ کرنی سکے اپنے دوزار گیارہ میں کام شروع کریا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی لکھن واسطہ ایک قائدہ اپنا بنایا جاو ہے کیونکہ اریانوی کہ جو ایسے فونکس کے کچھ ساؤنڈ ہیں جو اردو کی جو لپی ہے اردو کا جو پی بورڈ ہے اس پہ پورے نہیں آنے اس پہ میں آؤں گا کہ آگے چل کے کیا ہویا تو آپ تو ہریانوی بول رہے ہو تو میں اردو میں بات کر رہا تھا اگرچہ ہمارے ناظرین اور طلبہ یہ لہجہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ اردو کے بلکل قریب ہے تاریخیف حالے سے تو کھڑی بولی اور یہ تو تھوڑا بہت میں بھی بول لوں گا میں آپ ذرا بولوں گا تو آپ تو تھوڑا سا آپ کا جو کام ہے ذاتی میرا کام اس کا تعریف کر رہی میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس نے لکھن واسطہ ہے جو تلفظ ہم بولا ہاں وہ تلفظ لکھیا بھی جا سکے تو ایک پرائمر کی ضرورت پڑی ہم نے اس میں چار الفہ بیٹ پردو کی تختی پہ نئے ایڈ کرے تاکہ ہماری جو فونک سمبولا ہاں وہ لکھی جا سکے تو ایک تو کریڈٹ ہے کہ قائدہ ہم نے بنا لیا اس کے بعد پھر کتاب لکھنا شروع کری تو میرا شوق ترجمہ کا جب میں گریجویشن کری تھی اس وقت میں ترجمہ کرتا آ رہا ہوں اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو لٹریچر ہے ہماری جو رسومات بغیرہ ہیں جو رسم و رواج ہیں وہ زیادہ تر لٹریچر ملے تھا دیوناغری میں تو اس سے ترجمہ کرا اور پہلی کتاب میری آئی سماج گیان کا نام تھا اس میں کچھ ہندی میں لکھے ہوئے ڈرامے تھے جو معاشرتی مسائل کے اوپر تھے ڈاکٹر بلجیت سنگھ ڈھول ایک ایچ او ڈی ہے بارہ کالج میں ان کے ترجمہ کرے اور جو ساتھ لیجنڈری ہمارے افثانہ نگاہ رہے ہیں جن میں منشی پریمچند ہے آمتہ پریتم ہے راجیدر سنگھ بیدی ہے اور رابندرنات ٹیگور صاحب ہیں ان کے افثانے میں نے ترجمہ کرے اور پہلی کتاب میری آئی جی اریانوی میں اور پہلی کتاب میری سماج گیان آئی اس کے بعد دوسری کتاب میں نے کوشش کری کہ اورل لٹریچر میں جو اریانوی لوگ گیت ہیں جو سینہ با سینہ چل دے آ رہے ہیں اور ہماری خواتین جو ہیں شادی بیام ہیں اور جو مختلف موسم ہیں جس طرح سامن کا موسم ہے پھاگن کا موسم ہے اولی کا گیت ہیں تو وہ سارے گیت گیا کر دی تو ایپ جو نسل پاکستان میں ہے تو وہ جو نسل انڈیا تھا آئی تھی وہ مر گئے یا اس وقت ایج زیادہ ہے ان کی تو ہماری جو موجودہ نسل ہے اس نے وہ گیت یاد نہیں تھے میں نے کوشش کری اور میں نے وہ تقریباً ایک سو پچیس گیت جو ہے وہ کمپائل کر کے کتاب چھاپ دی اریانوی لوگ گیت اور بہت پسند کری گی تیسری کتاب میری انشاءاللہ دو مینہ میں سامنا آ جاوے گی بچیاں کی نظم وہ بھی اس میں دو پورشن میں نے بڑھائے پہلا پورشن میں تقریباً ایک سو پینتیس نظم ہے بھالکہ کی جو گڑیاں میں کھیل دے ہو بچے گاں میں ہیں اور گھر میں بیٹھ کے بھی سنا میں ہے بچوں کی کتاب بھی بہت اچھی آگئے بچوں کی کتاب آگئے اس کا دوسرا پورشن میں بتاؤں گا کہ وہ بھی اہم ہے کہ ہمارا جو اس وقت اریانوی شورہ آزرات ہیں ان سے ریکوست کریے کہ آپ بچہ واسطے کیے لکھ سکو تو انہیں بھالکہ واسطے جو عدب لکھ کے دیا اپنی جو نظمہ لکھ کے دی وہ بھی اس میں شامل کر دی تو دو پورشن اصلا اصلا جب ہم ہریانہ کہتے ہیں تو وہ تو بہت بڑا ہے اس میں زلے بہت ہیں پنجاب ہے جس طرح ہمارا باکستان کا پنجاب اس میں لہجے ہیں آپ دیکھیں میرا خانتے شروع ہوتے ہیں اور یہاں آتے ہیں اتک تک تو مکلس لہجے مکلس میں آتے ہیں زبانے بھی بلکہ مکلس کہیں جاتی ہیں کم از کم لہجے تو ہیں تو اس طرح ہریانہ کے بھی تو کچھ ہوں گے تو وہ شیڑ جو ہیں اس میں رہتے ہوئے ہریانوی میں رہتے ہوئے وہ پاکستان میں کوئی ہیں جتنی زبان ہریانوی پرانی ہے میں اس کا تعلق جوڑوں گا کہ جتنا پرانا مہابارت ہے جب مہابارت کی جنگ ہوئی تو ہریانہ اس وقت فلورش کر رہا تھا کرکشیتر جو ہے وہ میدان جنگ تھا تو اتنی پرانی زبان ہریانوی ہے ہریانوی کے چھے ریجسٹرڈ لہجے ہیں جن میں بانگری ہے باغڑی ہے بوادتی ہے دیشواری ہے نردکی ہے اور پوادی لہجہ جو باڑا زلا میں وہ لہجہو ہے کیونکہ باڑا جو ہے وہ پنجاب اور اریانوی کے بارڈر پر ہے تو پوادی لہجہ جو ہے اس میں اردو اور پنجابی کا اریانوی اور پنجابی کا میکسچر ہے تو اس طرح چھے مختلف لہجے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کرنا تو پاکستان میں کیونکہ ہر اس علاقت ہے لوگ آئے وہ اپنا اپنا لہجہو ہے بولے ہیں ان کے گھرہ میں جو اریانوی بولنی جاوہ ہے جو لوگ روتکت آئے وہ دیشواری بولے ہیں جو کرنالس آئے وہ نردکی بولے ہیں جو اثارت آئے ان کا علاقہ باغڑ کی طرف چلا جاوہ ہے راجستان میں تو وہ باغڑی بولے ہیں اور سینٹرل اریانا جو ہے اس کا لہجہ بانگرو ہے وہ بانگر کا علاقہ تھا اور میں خود نہیں جو ہے وہ بانگر آج مجھے بات سمجھ میں آرہی کافی حد تک کہ اب لفظوں کا بھی فرق ہے مثال کے طور پہ ہم کہیں تینک کڑے جارہا یعنی تم کہاں جا رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو ناظرین اس میں تینک کڑے جارہا بھی جو ہے کہتے ہیں اور تینکیت جارہ تینک کڑے جارہا تینکیت جارہ نردک کھا علاقہ جو ہے وہ بولے گا کت جاوے ہے بانگرالے بولنگے کڑے جاوے سے اور باغڑ کے لوگ بولنگے کٹھے جاوے سے کٹھے جاوے سے یہ یہ ہے تو تینوں ہم نے سنے ہیں جی تو یہ مختلف علاقوں کے یہ شیئر رسک ہے اچھا مرزا صاحب یہ جو علمی کام جب تک کسی زبان میں نہ ہوں ہمیں دیکھتے ہیں بہت سے چیزوں کے ساتھ جو انڈیجر ہم سنتے ہیں زبانوں کی بات بھی یا اس میں بھی ہریانی کی حالات جذباتی باتیں ہمیں زیادہ سننے میں ملتی ہیں تو تھوس علمی کام کم ملتا ہے تو جیسے لغت ہے تو جیسے اور ذرائع ہمارے آ چکے ہیں لکھنے پڑھنے کے تراجم آپ نے کیے تو اس طرح وہ بھی کوئی آپ کے علاوہ بھی کوئی ہیں یا آپ اکیلی ملک میں کافی لوگوں نے کوشش کریجی آپ جدر تک بات کرو لغت کی لغت بنانا ایک انتہائی مشکل اور time taking کام ہے ہمارے کچھ بھائی ہیں جنہیں چھوٹی چھوٹی لغت بنا کے پیش کری ہیں لیکن ٹیکنیکل ہی وہ لغت نہیں کہلا سکتی کیونکہ انہیں صرف لفظ اور لفظہ کے آگر مطلب لکھ دیا ہیں ان کا ماخص کی درتہ آیا وہ کونسی زبان میں مستامل ہیں وہ فائل ہیں کہ مفعول ہیں وہ مذکر ہیں یا مونس ہیں یہ کوئی تفصیل نہیں اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ایک میرا سامنہ آئی تھی لوگت وہ تقریباً کوئی ایک سو بیس پیج کی ہے دوسری سامنہ آئی وہ کوئی ستر پیج کی ہے میں نے کوئی پچھلے سال کام شروع کرا اور وہ انشاءاللہ جب سامنہ آوے گا لوگت کے وہ اس میں پورے ملیں گے اور میری جو لوگت ہے وہ تقریباً کوئی آٹھ سو پیج پہ پرابر مانوں میں لوگت ہے جو پراپر معروف لیکسی کو گرافی کے حصول لیکن لوگ کام کر رہے ہیں بلتان میں بھی ایک سنا تھا ایک ساپ کر رہے ہیں کام کا فیرسا تھا نوشاد کاسر صاحب نوشاد کاسر صاحب نے تقریباً ان کا مطابق دس بارہ ہزار لفظ جوانے وہی کٹھے کر رکھے ہیں لیکن وہ آج تو وہاں میں پرنٹ نہیں کروائی اللہ کرے کہ وہ اس نے پرنٹ کر رہا میڈیا میں ہمارے اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی کچھ اگر ڈراموں میں جیسے ہمارے بچپن میں کچھ آئے تھے تو وہ مقصوص کر کے جیسے یہ زبان جو ہیں خوز اور قبائل جیسے بول رہے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس کے سلموں میں گانے جتنی بھی ہیں ڈرامے بھی ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں جب ہریانوی لوگوں کو پیش کیا گیا کسی ڈرامے میں تو ان کے کرداروں کو مارجنائز کر دیا گیا اور ان کو وہ مین سٹریم کے کردار جو ہے وہ نہیں دیئے جیسے مالی دکھا دیا اس طرح پاکستانی فلمہ میں بھی ہم نے دیکھے کہ کوئی کوک ہے کوئی گھر میں کام کرنائی ماسی ہے وہ کردار دیئے جاوے تھے تو اس پہ ہم نے افسوس بھی ہوا کرتا لیکن کیونکہ اویرنیس نہیں تھی اور اس پہ کوئی کام نہیں ہویا تھا لیکن اب میں انتہائی فخر کے لئے یہ تارف لاؤر ٹیلویز اسٹیشن پہ کروایا جس میں اریانوی زبان کا تارف ہویا اور اس کے بعد آگے چل کے جو کوشش تھی بارہ ور ثابت ہوئی کہ اس وقت ملتان کا اسٹیشن ہے پی ٹی وی کا اس پہ اریانوی کا ایک افتاوار پروگرام مل گیا ہے اور اس کا نام سانج سانج کے نام تقریباً کو تین مہنے ہوگئے وہ پروگرام چل رہے جس میں اینکر بھی اریانوی ہے مہمان بھی اریانوی اریانوی جی اور مل صاحب آپ نے بتایا کہ ہماری کوشش ہے جی جس طرح پاکستان میں پنجابی کا ماسٹرز انٹروڈیوز ہویا پھر سرائکی کا ماسٹرز انٹروڈیوز ہویا تو وہ پہلے سطح پہ انٹرمیڈیٹ کلاسز میں اور پھر گریجویشن میں اور اس کے بعد ماسٹرز کے آیا تو ہم نے جو لکھنا شروع کریا ہے ہمارے پاس لکھاری جو ہے شاعر موجود ہیں اپسانہ نگار موجود ہیں ناول نگار موجود ہیں ڈراما نگار لکھ دیں کہ وہ انٹروڈیٹ یا گریجویشن کے سلیبس واسطہ پورا کرے گا اور ہم پھر ریکویسٹ کریں کہ اسلامی انیورسٹی باولپور اور بیز ایڈیو گلتان ان میں کم از کم یہ سبجیکٹ دیا جاسکے کیونکہ آس پاس کے علاقے میں اریانی بہت رمی ہے اچھا اردو سے جو اس کا رابطہ ہے رابطہ سے مراد ہے کہ جو تاریخی طور پہ یعنی ڈلی کے پچاس کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جو زبانے ہیں ان کے اثرات پڑے اس میں کھڑی بولی اور یہ سارا کچھ یہ کس طرح آپ میں ارز کروں گا کہ اردو کے جو سکولرز ہیں وہ جب پڑے ہیں محسانیات کے بارے میں تو گریریس سن سے شروع کرو اور آپ محمود خان شرانی اور شاکست صف دواری صاحب جو ہیں اور مہیو دین صاحب جو ہیں ان تک آؤ تو انہ نے حوالے دی ہیں کہ اردو جو جو ڈیولپ ہوئی وہ دلی کے آس پاس بولی یعن علی کھڑی بولی سے ڈیولپ ہوئی اور بریج باشا سے تو اور کھڑی بولی کیا ہے کھڑی بولی اریان بی ہے اریان بی کا دوسرا نام کھڑی بولی ہے تو ہم نے یہ بھی فقر ہے کہ ہماری جو اریان بی زبان ہے وہ اردو کی ماں ہے اور اس کو باقاعدہ ریسرچ میں مانیا ہے اور کوٹیشن موجود ہیں اور اس پہ کچھ کام بھی تھوڑے بہت ہوئے مقالات وارہ کی شکل میں دو دین تو میرے بھی علمے ہیں تو اس پہ کام پھرنے کی بزور تھا سمجھے کہ جام یات میں سندھی یونیورسٹی جام شورو بی زی یو اسلام یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی اس میں ہمارے جو اریانوی جو سپیکرز ہیں اس وقت اسلامی یونیورسٹی میں دو لوگ پی ایش ڈی کر رہے ہیں ان کا مقالہ اریانوی زبان پہ ہے اور ہمارے ساتھ ہماری بینڈ کام کر رہی ہے نجمہ اسمان راؤ اس وقت وہ ویمن یونیورسٹی ملتان از وقت کام کر رہے ہیں اور کچھ کر چکے ہیں چھے ساتھ لوگوں کے مقال جس طرح آپ نے بتایا موجود ہیں وہ اریانوی میں کام کر رہے ہیں چلیئے اختر مرزا صاحب باتیں بہت زیادہ اس پہ ہونی چاہیے کیونکہ غالباً یہ اس انداز کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گفتگو اس موضوع پہ نہیں ہوئی کہیں بھی تو ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی اس حوالے سے کسی ایک جیسے آپ نے اشارہ دیا کہ لغت پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کی لغت جب آتی ہے تو اس پہ بھی ہم آپ سے وقت لیں گے اس موضوع مختلف انداز سے اور مختلف زبانوں پہ اس فورم پہ بات کرتے رہتے ہیں آج ہم نے ہریانوی زبان پہ بات کی اور ہریانوی زبان کے پاکستان میں جو اہندرین سکولرز ہیں ان میں اختیمیزہ صاحب کا شمار ہوتا ہے جو اس زبان پہ علمی بنیاد پہ ٹھوز کام کر رہے ہیں اور اورل ٹریڈیشن بھی اس زبان کی وہ محفوظ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اب اجازت چاہیں گے خدا حافظ